بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے زناح کرنے کی اجازت دیجئے یہ سوال ایک نو مسلم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا حضرت ابو امیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ایک نو جوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجئے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پوچھا کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں میں آپ پر قربان جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لئے پسند نہیں کرتے پھر پوچھا کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے لئے پسند نہیں کرتے پھر پوچھا کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم کبھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے لئے پسند نہیں کرتے پھر پوچھا کیا تم اپنی پھوپی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی پھوپی کے لئے پسند نہیں کرتے پھر پوچھا کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے اس نے کہا کہ اللہ کی قسم کبھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے اپنی خالہ کے لئے پسند نہیں لوگ بھی اپنی خالہ کے لئے پسند نہیں کرتے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پر رکھا اور دعا کی اے اللہ کے اے اللہ اس کے گناہ ماں فرما اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما دیجئے اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کے طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا ہاتھ کا زنا اور اس کے دس نقصانات نمبر ایک سستی رہتی ہے کسی کام میں دل نہیں لگتا ہر وقت لیتے رہنا اور موبائل استعمال کرنے کا دل کرتا ہے نمبر دو کھانا بھی آپ صحیح طریقے سے نہیں کھاتے آپ کو موبائل استعمال کرنے کی پڑی رہتی ہے نمبر تین خون جسم میں نہیں ملتا آپ کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے انسان ڈھانچہ بن جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے شکل بہت ہی گندی ہوتی ہے موں پر داغ بن جاتے ہیں یہ نمبر پانچ ہے اور نمبر چھے آپ کو ہر وقت خوف رہتا ہے اور زندگی میں کوئی دلچسپ بھی نہیں رہتی اس مشترانی میں پڑتے رہتے ہیں نمبر ساتھ آپ کسی کی مشکے میں کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ کو سانچڑی رہتی ہے یہاں تک کہ چھوٹا سا کام کر کے بھی سانس پھول جاتی ہے نمبر آٹھ آپ ہمیشہ ناپاک رہتے ہیں نہانے کا بھی دل نہیں کرتا آپ بس ہر وقت غلط سوچ رکھتے ہیں نمبر نو پہ آپ کا عزو تنسل شرمگاز سیدھا نہیں رہتا اور مردانگی کی جرسیم ختم ہوتے جاتے ہیں اور نمبر دس پہ آپ ایک زندہ لاش بن جاتے ہو آپ بس زندگی گزر رہے ہوتے ہو لیکن آپ بہت زیادہ گناہ کر رہے ہوتے ہو اللہ پاک ان تمام باتوں سے بچنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکن کی نشان کو ضرور دبائیے تاکہ جو بھی ویڈیو آئے آپ لوگوں تک پہنچ سکے شکریہ میربانی خدا حافظ